جی مزودی صاحب فیڈرلزم انڈیا ایک فیڈرل سٹیٹ نہیں ہے اور یہ فیڈرلزم اس کا حصہ نہیں اس کے آئین کا جنب کیشورن بارتی کیس میں سپرشت کیا صاف کیا سپرنکورٹ نے کہ فیڈرلزم ایک بیسک فیچر ہے بیسک سٹیٹر کا حصہ ہے تو اس کو پامال کیے جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے تو جنب دراصل بات کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ شاہی اور افسر شاہی کے درمیان ایک واپ ہے یہ پریاس کیا جاتا ہے کیا جا رہا ہے کہ افسر شاہی ہو اور لوگ شاہی نہیں ہو دیکھیں جناب آئین کہتا ہے جو ہم نے جب ہم نے اپنے خود کو ایک آئین دیا تو ہم نے ایک نظریہ دیا کہ یہ کئی میپ آرڈ کیا اور یہ کہا کہ کیسے چلے گا ہمارا ملک کیسے چلے گا اس میں ریاستوں کو حقوق دیا گئے اور مرکز کو حقوق دیا گئے لیکن یہ اجازت نہیں دی اور ان کا یہ بازہ تک ڈیمارگیٹ کیا گیا کہ ان کے سفیر آف ایکٹیوٹی کیا ہوگی کیا اپنا اپنا سکر ہوگا لیکن یہ جو بل ہے اس بل سے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو حقوق ہیں جو بھی اختیارات ہیں ڈلی کے وہ خود دے جائے جب یہاں بار بار جمعہ کشمیر کا ذکر ہوا اور ہونا ہی بھی چاہیے تھا کیونکہ یہ معمول بن گیا اس سرکار کا آکرمن کرنے کا آئین پر اور یہ آکرمن ہوا پانچ اگز دوزار انیس جب ایک سٹیٹ کے دو حصے کیا گئے اور دفعہ تین سو ستھر اور پنتیس اے کو پامال کیا گیا اور آئین روند کر وہ سارے فیصلے کیا گئے تو جناب آپ تین سو چھپن کا سہارا لے کر جو کسی بھی جگہ ایک لیبارٹری بنایا گیا جمعہ کشمیر کو یہ جو لیبارٹری بن گئی اور تجربہ کیا گیا وہ کسی بھی صوبے کے ساتھ کسی بھی سٹیٹ کے ساتھ کیا جا سکتا ہے تین سو چھپن کا سہارا لے کر ایک سٹیٹ کے دو حصے کیا گئے اور سبسٹینٹو چینجز کی جگہ گئے تین سو چھپن کے طرح کونسٹیوشن میں ایمیٹیمٹس کی گئی جبکہ تین سو چھپن ایک ایمیرجنسی پروجن ہے اور وہ ریسٹوریٹیو ہے وہ اس کے چمہورت بحال کرنے کا ایک پریاس ہے ایک معاملہ ہے تو جناب کیا نہیں اور آج کل کیا چک جا رہا ہے دیر کروڑ لوگوں کو جناب کوئی اسمبلی نہیں ہے نو سال سے کوئی حکومت نے نمائندہ حکومت نہیں ہے اس کے ساتھ منسلک ہے کوئی حکومت نہیں ہے اور نہیں اسمبلی کی انتخاب کرنے کے لئے ان کے پاس کوئی حمت ہے تو جناب ایک ناریٹیو بنیا جا رہا ہے نورمالسی کا جناب آج جمہور کشمیر بینک چھوٹے جو تاجر ہیں چھوٹے جو بیوپاری ہیں ان کی جائدہ زمد کر رہا ہے جب اصلی بلو پر آ رہا ہوں جناب کل یہاں کہا گیا کہ آٹھ آٹھ سو یونٹ بنایں گے آج ہی مجھے کشمیری پنڈیت دوست نے فون کیا کہ نحیم لازموں کو ان کی ان کے جو جہاں پر کو رکھا گیا جمہور کشمیر میں کازی گوڈ پر بل پر آ رہا ہوں گا جناب یہ بھی اسی تسلسل میں ہے جو وہاں گیا گیا یہ بھی اسی تسلسل میں اور یہی باقی سٹیٹس میں بھی باقی سٹیٹس میں بھی ہو سکتا کیونکہ ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ فیٹرلزم ہے ہی نہیں یہ فیٹرل سٹیٹ ہے ہی نہیں اب جناب اس بلکت دیکھئے سارا پریاس ہے سارا مقصد ہے کہ اندرت کرنا جو بھی پاور ہے جو بھی اکتیار ہے لیٹرن گورنٹ تاکہ ایک چنیوی سرکار جو چنیوی سرکار کے جو حقوق ہیں اس کے جو اکتیارات ہیں ان کو بلکل ختم کیا جائے اور ان کو ان کو بلکل بے غیر موصل بنایا جائے اب جناب اگر تھوڑا ہے دیکھیں گے جناب اس میں پریاس ہے یہ کہا گیا کہ ایک ایک جناب ایک نیشنل کیپٹل سیول سرویس آسارٹی بنائے جائے جس میں کیندرت ہوں گے جس میں مرکوز ہوگے ساری پاورز اب جناب اس کے کیا اکتیارات ہیں اگر وہاں پر ساورت سامتی بھی ہو ابھی کہا گیا کہ اگر یہ ہوگا کہ ایک چیف نے سرکو اور رول کریں گے دو بیروکرینٹس جو مرکوز کے بنائی ہوئے تو یہ کیسا سسٹم ہے دیکھیں اگر وہ سامتی بھی ہو پھر بھی آپ دیکھیں پھر بھی جو ریکمونڈیشن اگر وہ یونینمز ہوئی ہو پھر بھی اکتیار ہے لیفٹن گورنر کو در کنار کرنے کا اور واپس بیجنے کا تو جناب یہ کیسا سسٹم بنا جا ہے کیسا سٹرکٹر بنا جا رہا ہے جبکہ ایک چنیوی سرکار جو ہے چنیوی اسمبلی ہے اس کے جو اکتیارات ہے اور اس کا جو چنا ہوا وزیر اعلیٰ ہے اس کو بالکل ڈاؤن گریڈ کر کے اور اس کے سارے اکتیارات کو بالکل گرموسر کر کے ایک اکتیارات مرکوز کیے جا رہے ہیں جو نامی ہے جیسے جمہو کشمیر کے سلسلے میں جنار صدری جمہوہر نے خود یہ کانکرنس خود لی کیونکہ وہاں کے گورنر جو تھے ان کے بنایا ہوئے تھے وہ کیسے کانسلٹیشن کانکرنس ہوئی جو آئین کا تقاضی تھا وہ درکنار کیا گیا یہ بہت ہی خطرناک طرف جو دشاہ میں ملک جا رہا ہے کانکرنٹ یونیلیسٹ اینڈ سٹیڈلیسٹ لیکن جمہو کشمیر کی جو خودکار تھی اس میں جناب سٹیڈلیسٹ تھا ہی نہیں کیونکہ جو ہم نے دیا تھا کیندر کو وہی کیندر کے پاس تھا آپ بار بار ادھر چلے جاتے ہیں یہاں اور کہاں جاؤں جمہو کشمیر کو ریفرزل کرتا ہوں جمہو کشمیر کی بغیر اور کہاں چاؤں جناب بس پس جناب بس پس جناب بس پس سپرمکورٹ سامنے معاملہ ہے تو پراپریٹی یہ ہے مورلٹی یہ ہے اتھکس کانوشل یہ ہے سپرمکورٹ کا انظار کیا جائے وہ کیا کہے گا پھر کیا جائے ہو نہیں رہا جس طرح یہاں امیرڈنٹ بل ہو رہی ہے ایک کانوشل مورلٹی یہ ہے کہ ہم ٹاپ کانوشل کورٹ کے فیصلے کا انظار کریں ان کا اپنا فیصلہ دیں جیسے یہ دیورٹ بل کی امیرڈنٹ لائی گئی وہ جو اور اس کو آپ پریٹی کیا گیا بھئی یہ جو مورلٹی ہے جو اتھکس ہے جو کانوشل کا یہ خیصہ ہے اس کا پاس میں اپنی پارٹی کی طرف سے اس بل کو حرفت کرتا ہوں اور یہ میں اصدا کرتا ہوں اس کو واپس لیا جائے کیونکہ یہ بلکل آئیئر کے مخالف ہے شریف عبدالت سامنے جی جی پلیس تینکیو سر